ناصر محمد صاحب تاہاں کے پانا خبراتا نون لیگ حکومت کا ہی سندھ نظر انداز تھے انہیں کھا انکار نہ تاہاں کندو نہ ماں کندو نہ سندھ جو مانو انکار ایک بی گال پی ٹی آئے کے حکمرانی ملی انہیں بھی سندھ کے نظر انداز کیوں انہیں ساں بھی تاہاں اگری ہو مو بھی اگری کیا تھو تاہاں کے لگے تھو تاہاں ہکدف ہو وری نون لیگ اور انہیں ساں گڑو ایم کیوں ہمیشہ سندھ کے الگ کرنے جی سوچا کراچی یوں سندھ کے انہیں ہمیشہ چاہاں یہ کراچی ہو سندھ وہاں سوچ ابھی پہنجی جگہ آتے آئے ہمیشہ چاہے ہوئے اندو آتا دیہاتی حکمرانی کرن تھا آچی کراچی جے متھوں آچی کرے انہتے کو کلیارٹی آہے انہتے چھا چاہاں دو میں انہتے تاہاں سا اتفاق تو سندھ کے ہمیشہ نظر انداز کی ہوئے ہوا ہے چاہے ہوا پیپلوس پارٹی ہو جے سبقا پیروں پیپلوس پارٹی جو ذکر کہو چونکہ پندرہ سال سندھ تے ملکتے پیپلوس پارٹی جی حکمرانی رہی پنجہ سال ملکتے سال سندھ تے پیروں ذمہ دار سندھ جے ویسا گاتن جو مجھے نظر میں پیپلوس پارٹی آہ انہتے کھاپو نون لیگا انہتے کھاپو پیچی آئی آئے کے سندھ جے طرف توجہ نہ ہیں جنہوں لیکن انہوں نے جے باوجود ہی حقیقت آہے تب ملکتے تمام معاملات کے سامو رکھی کرے ایسا الیکشن کیمپین کرنا منیوں پہا مجی جماعت رو گو سندھ تا ہی محدود نہ بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی جماعت آہے پورے ملکت میں ہوا پھیلے لاہے ملکتی صورتحال کے نظریہ کے سوچکے معیشت کے سیاست کے سامو رکھی کرے فیصلہ کرے رہی ہے ہنویت ایسا ملکتی مجموعی صورتحال صورتحال کے سامو رکھی کرے ایسا وزی رہے آئی ہوں یقینا جمعیت علماء اسلام ہنہ وقت جو کو فیصلہ کرے رہی ہے وہ ملکتے بہتری جلایا ماں سمجھا تو سندھ جی اندر ہمیشہ پر اسپارٹی نے شئی جو فائدو حاصل کہہ ہوا مختلف سیاستی جماعت ان کے ویڑھائے لڑاؤے حکومت کرواری پالیسی تھی عمل کہہ ہوا پہریوں دفعوں سندھ میں ایک گرینڈ آلائنس چاہنا بنیے پہو گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس ایمکو ایم جی ڈی اے پہ جو مسلمی جنون ہے جیو آئی پانہ میں ایک انتخابی اتحاب گن پہ آ انشاءاللہ جدہیں اسان جو شیئر ہوں دو اسان اسمبلی کے اندر موجود ہوں داتیں جی ہیں روڈن ہے رستن تے سندھ جے حکن جے حافلہ کی جنگ وڑی آ انشاءاللہ یہ پارلمنٹ کے اندر رہی کرے سندھ جے جائز حکن کی حافلہ کی جنگ وڑی آتے